اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے سمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی اوئیو امید ہے تمام شنس خیریت سے ہوں گے اللامہ اقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے طلبہ کے لیے ایڈیویشن کی پولیسی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آئی جو پرانے طالبیل میں ہیں ان کو تو اس حوالے سے پتا ہے لیکن کچھ نئے طالبیل ہوں گے جن کو ان پولیسی کے حوالے سے نہیں پتا ہوگا جو انشاءاللہ آج کی سوڈی کندر آپ کو سمجھا دی جائے گی اس کے علاوہ ہماری جو دوسری اپ ڈیٹ ہے وہ ورکشاپ کے حوالے سے ہونے والی ہے تو ویڈیو کافی دہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل فسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرنا سب سے پہلے ورکشاپ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میں نے آپ کو ورکشاپ کے حوالے سے کل ایک ویڈیو بنا کر انفرمیشن دے دی تھی لیکن اس کے نیچے جو کومنٹ سے زیادہ آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ سار میٹرک کی ورکشاپ کب ہوں گی ایف اے کی کب ہوں گی بی اے کی کب ہوں گی تو یعنی کہ ان کو بیسکلی پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کلاسز کے اندر ورکشاپ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو میرے پیارے بچوں میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم ان کلاسز کی ورکشاپ نہیں ہوتی اس کے علاوہ باقی جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں ان کی یونیورسٹی ورکشاپ لیتی ہے اب نیچ جو ہے وہ اپنی پولیسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کا شروع سے ہی یہ پولیسی شروع سے ہی یہ قانون چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے ایک سمسٹر کے اندر یعنی کہ پہلے سمسٹر کے اندر تو پہلے سمسٹر کے پیپروں سے پہلے آپ نے اپنے سیکنڈ سمسٹر کا ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ سمسٹر کے پیپروں سے پہلے آپ نے تھرڈ سمسٹر کے ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے اور اس طرح جو بھی آپ کا سمسٹر ہوگا اس سمسٹر کے پیپروں سے پہلے ہی آپ نے اپنے اگلے سمسٹر کے ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے کیونکہ ابھی بی اے بی کوم بی ایس بی ایٹ اور ماسٹر کے ایڈمیشن اوپن ہیں جس کی لاستر پندرہ اپریل ہے تو اس پندرہ اپریل سے پہلے اگر آپ لوگوں کے کسی سمسٹر کے ایڈمیشن جانا ہے تو آپ نے اس اگلے سمسٹر کے ایڈمیشن کروا دینا ہے پیپر آپ کے عید کے بعد یعنی 15 اپریل کے بعد ہوں گے تو پیپروں سے پہلے ہی آپ نے اپنے اگلے سمسٹر کا جو ایڈمیشن ہے اس کو کروانا ہوتا ہے یہ لازمی ویسے لازمی نہیں ہے اگر آپ اپنی کلاس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائم سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ادر وائز کوئی اپنا سمسٹر سکپ کرنا چاہتا ہے کسی کی فائننشل پرابلم ہے تو وہ ایک سمسٹر چھوڑ کے اگر اس سمسٹر کے اندر بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے یہ ان کی اپنی چوئیس ہوتی ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقہ سمسٹر چال رہے ہیں انہی سمسٹر کے اندر اپنی انڈرولمنٹ ہے ان کو آپ لوگ کمپلیٹ کیا کریں تو امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گو اپ ڈیٹ آپ کو اچھلے گو اگر آپ کو اچھلے گو